یا ایوہ الذین آمنت تقو اللہ وظلت انظر الحمدللہ والحمدللہ والسلاة والسلام علی رسول کریم اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلی واصحاب اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم بیوتکم السکنہ ربش و حدیث صدری و اصیری عمری و حلال اقدت من لسانی یفقہ قولی ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسلنہ کے بعد ایک سورہ ان نحل کی آیت نمبر اسی اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنہ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لئے رہنے کی جگہ سکون حاصل کرنے کی جگہ بنائی آج کا میرا عنوان ہے گھروں کی اصلاح وقت کا اہم تقاضہ اس آیت میں اللہ نے کہا اللہ نے تمہارے لئے گھروں کو تمہارے لئے گھروں کو رہنے کی جگہ بنائی سکون حاصل کرنے کی جگہ بنائی اگر آپ دیکھیں گے گھر گھر ایک نعمت ہے اور گھر ایک ضرورت بھی ہے ہر مخلوق وہ چرند پرند چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کیڑے مکھوڑے حتی کہ چمٹی بھی اپنا گھر بناتی ہے انسان بھی اپنا گھر بناتا ہے انسان جو کہ ایک عظیم مخلوق ہے فہم و فراست رکھنے والا شعور رکھنے والا اخل رکھنے والا ایک ایسا عظیم مخلوق ہے انسان وہ بھی تو گھر بناتا ہے مگر انسان کے گھر کے اندر چند خصوصیات پائی جانی چاہیے چند شروط پائی جانی چاہیے اس کا گھر تب ہی گھر ہوتا ہے جب اس کے گھر میں کردار ہو ماحول ہو اخلاق ہو عادب ہو احترام ہو عادت و اتوار بہترین ہو گھر کا ماحول تب ہی خوشگوار کہلاتا ہے جب ایک دوسرے کو لے کر صلاح رحمی ہو اس گھر میں ورنہ وہ گھر رکھ کر بھی بے گھر کہلاتا ہے گھر رہنے کے باوجود وہ شخص جس گھر میں فتنہ فساد ہے جس گھر میں روز ایک نئی جنگ روز ایک نئی لڑائی وہ گھر گھر ہونے کے باوجود وہ گھر سے بے گھر کہلاتا ہے تو آئیے میں اپنے محدود وقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں چند ایسے باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو ہمیں اپنے گھر کو مثالی گھر بنائیں گے جو ہمارے گھروں کی جو خرابیوں کو میں نشان دے ہی کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے والا اور تمام سامعین کو تمام جو بھی سن رہے ہیں تب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے کتاب و سنت کے مطابق اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین اب دیکھئے جب گھر کی بات آگئی تو پہلے ہم چودہ سو سال پہلے جو نبوی دور تھا جو دور نبوی میں کیسے گھر تھے اللہ کے نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو کی مقدس زماند جو صحابہ جو اللہ کے نبی کی تربیت افتہ صحابہ ان کے گھر کیسے تھے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے گھر ہمارے گھروں کی طرح انچے انچے بیلڈنگ نہ تھی ہمارے گھر کی طرح اے سی ائر کنڈیشن نہ تھے ہماری گھروں کے طرح بستریں خالینیں نرم تکیے نرم نرم سوفے اس طرح کے آلائش اس طرح کے بہترین چیزیں نہ تھی اگر آپ دیکھیں گے جس طرح ہمارے پاس سہولتیں ہیں گھروں میں اس طرح صحابہ کے گھر نہ تھے بلکہ اس کے برعکس ان کے گھر مٹھی کے دیوال تھے اور ان کے چھتیں خجور کی پتیوں سے بنی ہوئی تھی تمام آرامی ان کے گھروں میں نہ تھی مگر جو چیز تھی وہ دین تھا ان کے گھروں میں جو چیز تھی وہ عادب اور احترام تھا ایک دوسرے کو لے کر صلح رحمی تھی سب سے بڑی بات توحید کا مرکز تھا توحید کی دعوت دیتے تھے وہ لوگ وہ لوگوں کے گھروں میں آرامی سکون وہ ان کے گھر ایک مثالی تھے کیوں تھے اس پہ ہم آج نظر دالتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے غزوہِ بدر کے بعد جو ستر سے زیادہ خیدی جو آئے تھے اگر آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کے وہ گھر مدینہ کے جو گھر تھے صحابہ کے وہاں کوئی جیل خانہ نہیں تھا وہاں کوئی جیل خانہ کوئی خیل خانہ نہیں تھا اور جو بھی بندی جو بھی کیپچر ہو کے آتے تھے جو بھی غزوات میں جو خیدی آتے تھے اللہ کے نبی وہ صحابہ کے گھروں میں تقسیم کر دیتے تھے صحابہ کے گھروں میں ان خیدیوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا اور صحابہ کے گھروں میں وہ خیدی جو مشرقین ہیں جو جنگ کرنے آئے تھے وہ ان کے گھروں میں رہتے تھے اور اگر پورے نہیں تو اکثریت ان کے اخلاق دیکھے مشرف اسلام ہوئے خبول اسلام ہوا جو بھی اس خیدی آتے تھے صحابہ کے پاس وہ ان کے اخلاق سے ان کے عالت و اتوار سے ان کی تمام اخلاق سے اس خدر متاثر ہوتے تھے کہ آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کے پنے مورقین لکھتے ہیں اس میں سے اکثر لوگ مشرف اسلام ہوئے خوبل اسلام ہوئے وہ کیا دعوت تھی وہ ان کے اخلاق تھے صحابہ کے گھڑوں میں جب انہوں نے دیکھا ان کا نماز پڑھنا ان کا اللہ پہ توقل ان کے آپس میں لین دین ان کے آپس میں محبت شفقت وہ دیکھ کر وہ اس خدر متاثر ہو گئے کہ مشرف اسلام ہو گئے کیا یہ اپنے آپ میں بڑی بات نہیں ہے پہلی بات میں یہ آغاز یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں ہم بہت مجلسوں میں اٹینڈ کرتے ہیں بہت ہمارے سامنے روز فجر میں امام صاحب دروس دیتے ہیں اثر میں دروس دیتے ہیں ہفتے میں ایک دن خدبے کی شکر میں واضح نصیت کی جاتی ہے پھر ایسے بڑے بڑے اجلاس منعقید کر آپ کو نصیت کی جاتی ہے میرے بھائیوں دین کی بات جو سکھتے ہیں اسے عمل کرنے کی زورت ہے جو خرابیوں کو جو خرابیوں سے واقف ہوتے ہیں روزانہ اس کے اصلاح ہونی چاہیے جو بھی ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے جو بھی دین کی بات کتاب و سنت کی بات سنتے ہیں اگر عمل کرنا شروع کر دے رفتہ رفتہ ہمارے اندر کی برائیاں ختم ہو جائیں گے رفتہ رفتہ ہم بھی ایک مثالی مثالی انسان بن جائیں گے ہماری خرابیوں کو ختم کرنے کا نسکہ سننا نہیں ہے میرے بھائی سننا نہیں عمل کرنا ہے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک ایک مثالی انسان بن جائیں گے ایک مثالی انسان بن جائیں گے عمل مطلوب ہے اگر خلے الفاظ میں میں کہوں تو تخوہ اختیار کریں خلے الفاظ میں کہوں تو سننے کے حد تک نہیں عمل یعنی تخوہ اختیار کریں صحابہ کا منحج یہی تھا صحابہ کا طریقہ یہی تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آپ جاتے دس آیتیں سیکھتے وہ دس آیتیں پھر سیکھ کر رکھتے پھر اس پر عمل کرتے پھر جا کے اور دس آیتیں سیکھتے اس طرح آپ نے پورا قرآن اللہ کے نبی سے سنا پورا قرآن اللہ کے نبی سے سیکھا ہمارا معاملہ بہت ایسا ہے ہم نے صیرت کے کتابیں پڑھ لی ہم نے بہت سارے علماء کے بیانات سن لے مگر عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں عمل کے میدان میں اس خدر پیچھے ہیں کہ ہم میں بتا نہیں سکتا عمل مطلوب ہے میرے بھائیوں اور اللہ کا تقوی اختیار کرئے ہر معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرئے قرآن کہتا ہے سورہ انفار آیت نمبر 29 اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں ایمان مالوں سے مخاطب ہے یا ایوہ اللہزین آمنوں ایم تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان ایمان والوں اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ سے ڈروگے اگر اللہ کا تقوی اختیار کروگے یجعل لکم فرقان تمہیں فرقان عطا کیا جائے گا وَيَقْفِرْ لَكُمْ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیا جائے گا وَاللَّهُ ذُلْفَدْ لِلْعَظِيمُ اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں تقوی کی بنیاد پر چار چار نعمتیں دی چار 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 چیزیں عطا کی ہیں چار چار سمرات تقوی کے جو سمرات ہوتے ہیں چار چیزیں ہیں کیا کیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا انتتقوا اللہ یجعل لکم فرقان تمہیں فرقان دیا جائے گا فرقان یعنی ایک نور بصیرت عطا کی جائے گی تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی نور بصیرت یہ بسارت ہے اور بصیرت دل کی آنکھ ہے کونسی چیز اللہ کی رضا ہے کونسی چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں یہ نور بصیرت تقوی کی بنیاد پر دی جائے گی اور پھر وَيَقْفِ اللَّكُمْ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیا جائے گا اور تمہیں بخش دیا جائے گا اور کوئی یہ نہ سمجھے تمام تقوی کے سمراج اسی لئے عطا کی گئے ہیں کیونکہ ہم بڑے متقی ہیں کوئی تقبو نہ کرے اسی لئے اللہ نے کہا ساتھی وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ کیونکہ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اسی لئے چیزیں عطا کی ہیں آپ کوئی تقبو نہ کرے اپنے نمازوں پر کوئی تقبو نہ کرے اپنے عمل پر اس لئے اللہ نے ساتھی کہا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ کیونکہ اللہ بڑے فضل کام آلے گئے کیونکہ اللہ کی توفیق ہوئی ہے تب ہی یہ عمل کرنے کا ہمیں نصیب ہوا ہے یہ عمل کرنے کا جو اللہ کی توفیق سے عطا ہوئی ہے آئیے موضوع پہ آتے ہیں سب سے پہلے جو خرابی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ گھروں کو شرک کی گندگی سے پاک کریں گھروں میں شرک کی گندگیوں سے پاک کریں گھر میں شرکیاں مناظر نہیں ہونی چاہیے گھر میں توہرے باننا توہرے باننا تعویزیں ڈوری پیٹھا ناریل ناجانے ایسے ایسے چیزیں سیاہ لنگ کے کپڑے ایسے ایسے چیزیں باندھ رہے ہیں ایسے ایسے چیزوں سے فائدہ اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں یہ کھلے عام شرک ہے اس شرک کی گندگیوں سے آج گھر کو پاک و صاف کرنا ہوگا اللہ کے سیوانوں کو یہ حاجت روا نہ کوئی مشکل خوشہ اور یہ شرک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ میں معاف کروں گا شرک کبھی نہیں معاف کروں گا قرآن سورہ نیسا آیت نمبر 116 میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا جو چاہے گناہ اس کے علاوہ جو چاہے گناہ اللہ چاہے معاف کر دے جس نے شرک کیا جس نے شرک کیا وہ گمراہی میں دول نکل گیا وہ گمراہی میں دول دلالت میں دول نکل گیا اور ایک جگہ آیا ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے ظلم عظیم ہے جو انسان کرتا ہے جو اپنی آخرت خراب کر دیتا ہے اور جو مشرک ہوتا ہے اگر بنا توبہ کے وہ چلا گیا تو اس کے لئے جنت حرام کر دی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لئے وہ جہنم رسی ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہرے گھروں کو شرک کی گندیوں سے اللہ پاک رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو توحید کا مرکز بنائے ہمارے گھروں میں توحید کی صدائیں بلند ہو ہمارے گھروں میں جس طرح پورے انبیاء کا انبیاء کا شیوہ برکزی دعوت توحید تھی اس دعوت کی دعوت کو ہمیں بھی اپنانے والا بنائے دوسری بڑی خرابی ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں آئے نماز نمازوں کی احتمام کرنا نمازیں چھوٹ رہی ہیں لوگ نمازوں کی اہمیت نہیں کرتے نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے وہ بہت اچھا شوہر وہ بہت اچھی بیوی ہوتی ہے جو اپنے شوہر ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو نماز کے لئے اٹھائے اپنے بچوں کو نماز کے لئے اٹھائے وہ مثالی بیوی ہوتی ہے جو خود بھی نماز پڑے اور اپنے بچوں کو نماز کے لئے اٹھائے اپنے خاندان والوں کو نماز کی تلخین کرے یہ بڑی بہتر چیز ہے آج ہمارے گھروں میں نماز کو خائم کرنا چاہئے نماز ادا کرنی چاہئے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو خبرستان مت بناو سنت و نوافق کا احتمام کرنا چاہیے گھروں میں اور جو مرد حضرات ہیں وہ باجماعت مسجد کو جا کر نماز ادا کرنا چاہیے نماز کو خائم کرنا چاہیے دیکھئے بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے گھر جب ہم گھروں کو دھونٹے ہیں یا گھرے قرائے سے لینا یا خریدنا گھروں کا انتخاب کرنے کی بات آتی ہے ہم وی اے پی کالنیز اچھے سے بڑے سٹی وی اے پی لوگوں کے بیچ ایسے ایسے پوش جگہ رہنا پسند کرتے ہیں بلکہ ہمارا میار ہونا چاہیے ہمارے مسجد سے خریب گھر کونسا ہے مسجد کا خریب جتنا خریب مسجد ہے وہ گھر کو انتخاب کرئے وہ گھروں میں رہیے جن بچوں کے کانوں میں ازا نہیں آتی ہم نے دیکھا وہ بچوں کے اندر فتنہ فطور آیا ہے جن بچوں کے کانوں میں پانچ وقت ازا آئے گی مسجد کے خریب جس کا گھر رہے گا وہ بچے تربیت آفتہ ہوں گے اور اتنا خریب ہونا چاہیے مسجد سے گھر کہ آپ اگر نہیں بھی رہے گھر میں آپ موجود نہیں بھی رہے تو آپ کے بچے چلتے ہوئے نماز عدا کرنا آپ کے معصوم بچے آپ کے نونیحال بچے خود چلتے ہوئے مسجد کو جا کے نماز پڑھ کر گھر کو حفاظ سے واپس آجانا اس قدر نزدیک مسجدوں مسجدوں کے خریب گھروں کا انتخاب کرئے گھروں کو کوئی وی اے پی کال نہیں کوئی دور دور جہاں عذابی نہیں آتی وہ ایسے جگہ پہ گھر بنانے سے یا گھر رہنے سے کوئی فائدہ نہیں اگر ہے تو پھر وہاں مسجد یا مسلح خائم کرئے مگر نماز مسجد کو نہیں جائے گاؤں کے جو کئی لوگ آئے ہوئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں خاص کر آپ کے گاؤں میں اگر مسجد نہیں ہے ایک مسلم کمیونیٹی ہے تو کوشش کرئے وہاں پہ مسجد بنانے کی تاکہ ہمارے بچے روز آزان سن سکے تاکہ ہمارے بچے روز مسجد جا کر نماز پڑھ سکے ایک امام و خطیب کو رکھئے تاکہ عربی کی تعلیم ہو قرآن کی تعلیم ہو لوگ بچوں کو قرآن سے عرصتہ ہو جائے ہم بھی قرآن کی تعلیم سے قرآن سے عرصتہ ہو جائے اور ہمارے لئے نفع بخشو ہو اور دیکھئے جو نبوی دور کے گھر تھے وہ کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے گشت کرتے تھے تو آپ صحابہ کے گھروں کے پاس سے صحابہ کے گھروں میں سے قرآن کی تلاوت آتی تھی رات کے وقت جب آپ گزرتے تھے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ بہترین آواز میں خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے نبی باہر سے سن کر وہاں ٹھائر جاتے ہیں رک جاتے ہیں اگلے دن صبح آپ ابو موسیٰ عشاری سے کہتے ہیں ابو موسیٰ عشاری میں کل آپ کی آواز سنتے ہوئے ٹھائر گیا تھا آپ بہت اچھی قرآن پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو دعوت علیہ وسلم کے سروں میں سے کوئی سر عطا کیا ہے آپ کی آواز سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی ابو موسیٰ عشاری بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ٹھائرے ہوئے تو میں اور زبردست اور خوبصورت کر کے میری آواز پڑھتا صحابہ کے پاس یہ معمول تھا صحابہ کے گھروں میں سے قرآن کے آوازیں آتی تھی اور تحجد کا احتمام کرتے تھے اللہ کے نبی گزرتے ہیں ابو بکر صدیق عمر بن قطب رضی اللہ تعالیٰ کے گھروں کے پاس تھے اور اللہ کے نبی اگلے دین ابو بکر سے گزتے ہیں ابو بکر صدیق تمہاری جو آوازیں بہت دھیمی ہیں پستے تم آواز کو اونچا کر کے پڑھو قرآن اور پھر عمر بن قطب سے کہتے ہیں عمر بن قطب سے کہتے ہیں کہ آپ کی آواز بہت بلند ہیں بہت زور سے پڑھتے ہیں آپ آپ کی آواز کو تھوڑا دھیمی کریے عمر بن قطب رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی میں اسی لئے زور سے پڑھتا ہوں کہ شیطان کو بھگاؤں میں اسی لئے زور سے پڑھتا ہوں کیونکہ شیطان کو بھگاؤں رضی اللہ عنہ سنائی دیتے ہیں موسکی سنائی دیتی ہے وہ صحابہ شیطان کو بھگانے قرآن پڑھتے تھے ہم شیطان کو ویلکم کر رہے ہیں شیطان کو ویلکم کر کے ہم کیا کر رہے ہیں گانے میوزک اور پھر برکت نہیں ہی تھی مولوی صاحب پریشان ہے رکھیا کریے مولوی صاحب دعائیں پڑھئے ہمارے بچے شیاطین کے حوالے ہو گئے ہمارے بچوں کو اثرات ہو گئے اثرات نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے گھروں میں میوزک چل رہی ہے گھروں میں کتے کے بچے ہیں گھروں میں تصویریں ہیں فرشتے کہاں سے آئیں گے حدیث کہتی ہے جس گھر میں تصویر ہو جس گھر میں تصویر اور کتا ہو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا ماہول ایک دن غلطی سے کوئی کتے کا بچہ پلنگ میں آ جاتا ہے جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا مگر نہیں آتے اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے جبریل تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے جیسا بھی آپ پلنگ کے نیچے دیکھتے ہیں وہ کتے کے بچے کو پھر اسے باہر کرتے ہیں جب جبریل آمین آتے ہیں علیہ السلام جب وہ آ کر کہتے ہیں کیونکہ کتے کا بچہ تھا ہمیں گھر میں داخل نہیں ہو گیا اور ہم بے خوف ہو کر گانے میوزک بجاتے ہیں کہ فرشتے آئیں گے کہ اللہ کی رحمت آئے گی نہیں آئے گی میرے بھائی نہیں آئے گی جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی جس گھر میں قرآن کی تعلیمات کے عمل کیا جاتا ہے اس گھر میں رحمت آئے گی برکت آئے گی اس گھر میں اللہ کی سکینت آئے گی آئیے اس کے بعد ایک بہت بڑی منکر ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے وہ منکر یہ ہے ہمارے گھروں میں عورتیں بے پردہ یعنی کوئی آیا کوئی نامحرم یا غیر محرم آ گیا تو بے پردہ اس کے سامنے نکل جاتی ہیں مولویوں سے تو پردہ کرتی ہیں سبحان اللہ مرترکاری والا دودھ والا تمہارے پاس تو کپڑے بیشنے والا وہ آتا ہے تو اس کے سامنے آ جاتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بے حیائی ہے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی اسلام میں پردہ باپردہ رہنا سکھئے اور اس کے ذمہ دار مرد حضرات بھی ہے وہ عورتوں کو ٹوکتے نہیں ہیں عورتوں کو ٹوکنا چاہیے عورتوں کو کہنا چاہیے کہ یہ اسلام کا تعلیمات نہیں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اور بہت سے چیزوں میں اسلام ہونے کی ضرورت ہے میں یہ کہتا ہوں ماباپ سے جو بھی ماباپ جو بھی خواتین میری باباں سن رہے ہیں جو بھی سن رہے ہیں یہ بات جان لیجئے کہ آپ کو خدوہ اور نمونہ بننا ہوگا آپ کو خدوہ اور نمونہ ایڈیل بننا ہوگا ماباپ کو خدوہ بننا ہوگا ماباپ کو بچوں کے لیے اور اپنے خد کی آخرت کے لیے خدوہ اور نمونہ بننا ہوگا قرآن پہ تو آیا ہے اللہ کے نبی بہتین نمونہ ہے اللہ کے نبی کو اپنا نہ ہے اور تمہیں اپنے آپ کو بہتین نمونہ بنانا ہے وہ بچے جو تمہارے جو نو نیحل بچے وہ آپ کو دیکھتے ہیں اگر آپ ان کے سامنے نمونہ نہیں بنیں گے آپ ان کے سامنے ایڈیل نہیں بنیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کوئی یہودوں نصارہ کوئی کرکیٹر کوئی فلم ستار فخش فلموں میں کام کرنے والا وہ ان کا ایڈیل بن جائے گا پھر ان کے آخرت خراب ہونے کی آپ ذمہ دار ہوں گے ان کے آخرت تباہ ہونے کی آپ ذمہ دار ہوں گے آپ بچوں اگر جس کا باپ ہاتھ میں سگرٹ پکڑتا ہے اس کا بیٹا بھی بڑا ہوں کے سگرٹ پڑے گا جو باپ گھر میں ڈھول بجاتا ہے اس کے بچے رکس و سرور کریں گے اس کے بچیاں اس کے بچے ناشیں گے یہ مانی ہوئی حقیقت ہے مان کے چلئے یہ جان دیتی ہے جو عورت اپنے گھر میں خود لیٹی بھی رہتی ہے خود نماز نہیں پڑتی وہ اگر بچی سے کہہ جاؤ بیٹی نماز پڑھو نہیں پڑے گی وہ بچی نہیں پڑے گی خود تو بے پردہ گھومتی ہے وہ کہے گی اپنی جوان بچی سے برخواہ پہن کر جاؤ وہ بچی برخواہ نہیں پہنے گی کیونکہ تم نے ہی اسے سکھایا تمہیں دیکھتی ہے میری چھوٹی سی بچی ہے وہ پرسن کہہ رہی تھی وہ اس کی جو سہلی ہے پسٹ کلیس کی بچی کی بات کر رہا ہوں پانچ سال کی بچی ہوگی وہ کہتی ہے کہ اس کی ایک فرنڈ ہے اس کو کہا گیا کہ نماز پڑھو ابھی اسے نماز کی تلخین دیا جا رہا ہے تھوڑے سکولز میں دیتے ہیں تو وہ بچی کہتی ہے اپنی ٹیچر سے میں کیسے نماز پڑھوں میں نماز نہیں پڑھوں گی کیوں نہیں پڑھیں میری محمی نہیں پڑھتے وہ بچی کہتی ہے میں اس لئے نماز نہیں پڑھتی کہ میری محمی نہیں پڑھتی تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو خدبہ نمونہ بننا ہوگا آپ کو مثالی مثالی بننا چاہے گا اور دیکھئے اور تھوڑے خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں کامن ہیں جہاں ہم تعمیری بات کرتے ہیں جہاں ہم تعمیر کی بات کر رہے ہیں وہاں خرابیوں پہ بھی نظر جانی چاہیے جہاں میں تعمیری چیزیں بتا رہا ہوں خرابیوں پہ بھی نظر دالنی چاہیے ایسا نہ ہو ہم تو گھر بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہمارا تالہ کفل دالے ہوئے ہیں ہمارے گھر کے دروازے بند ہیں ہم سیف ہیں ہمارے بچے سیف ہیں ایسا نہیں ہیں آپ کے بچے سیف نہیں ہیں آپ کے بچوں کے نوجوانی چُرائی جا رہی ہے ان کے آداب ان کے اخلاق چُرائے جا رہے ہیں ان کی حیات چُرائی جا رہی ہے کس جدی ہے دروازے تو بند ہیں کھڑکیاں تو بند ہیں مگر آپ کے گھر میں سوشل میڈیا کے جدی ہے فون کے جدی ہے انٹرنیٹ کے جدی ہے ان کے ذہنوں ذہن سازی کی جا رہی ہے بچے کمرے میں بند ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بچہ سو رہا ہے بچے کے ہاتھ میں فون ہے بچہ ہے تو کوئی بچی اسے کنیکٹڈ ہے اگر بچی ہے تو کوئی بچہ کنیکٹڈ ہے ان کے ذہن سازی کی جا رہی ہے ان کو دنیا دنیا بہت بڑی دین بڑا چھوٹا اور حقیر بتایا جا رہا ہے ان کے سامنے بےہائی کے باتیں بےہائی سے بےہائی کے چیزیں ان کے سامنے عام کرتی جا رہی ہیں اس لئے قرآن کہتا ہے جینہ مت کرو نہیں جینہ کے خریب بھی مجھو وہ بڑی بےہائی ہے بڑی برائی ہے اس کے خریب بھی مجھو دیکھئے یہ بڑی اہم چیز ہے اگر ہم ہماری گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمارے گھروں میں ہم نے جائزہ لینا ہے ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے کس سے مر رہے ہیں ان کی ٹاپکس کیا ہے ان کے دوست کیا ہے اور جب بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اگر آج کل آسائیٹمنٹس لیتے ہیں بچوں کو آج کل بہت سا کام دیا جا رہا ہے سکولز میں کالیجز میں آپ گھر میں ایک بڑا سا ڈیسٹوپ رکھئے ہال میں رکھئے وہ بھی ہال میں جب وہ کام کرے گی بچی یا بچہ تو تمام لوگوں کی نظر پڑتے رہے گی اس سے آپ کی بچی سیف ہوگی کچھ حد تک یہ کامیاب کرے گا اور ٹی وی کو ٹی وی کو رکھنا یا پھر ایسے ایسے موبائل ان کے ہاتھ میں دینا اس کا اجتناف کریے اگر موبائل ہے تو ایک وقت میں دور رکھئے کی موبائل کا استعمال کا اس کے بعد تمام آپ بھی اپنا موبائل لے کے رکھ دیجئے ایک جگہ ایک شنف میں رکھ دیجئے وقت ہو گیا موبائل کا کام کا تمام لوگ بچے چھوٹے سے لے کے بڑے موبائل وہاں رکھ دیں گے پھر جا کر سو جائیں گے کچھ حد تک یہ پرابرم وہ ختم کر سکتے اس سے بڑی چیز ایک اور ہے وہ کیا ہے بچوں کو یہ سمجھانا ہے بچوں کو بھی سمجھانا ہے یہ کامیابی نہیں دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے یہ چیز سکھانا ہے لوگ سمجھتے ہیں دین سیکھنے سے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے صرف آخرت بنتی ہے نہیں میرے بھائی دین پر عمل کرنے سے صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا بھی دنیا بھی آپ کی کامیاب ہوتی دنیا میں بھی آپ کامیاب و کامران ہوتے یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے بے شک یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے سب سے سچا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اس راہ کو ہمیں جاننے والا بنے دین آپ کی دنیا بھی سُدالتا ہے دین آپ کی دنیا بھی سُدالتا ہے اس کی شہادت دیکھ چکے ہیں لوگ اگر آپ بوریکن کے کتاب پڑھئے وہ لوگ کہتے ہیں سب سے تربیت ہے آفتہ سب سے تحصیم ہے آفتہ صحابہ تھے صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین اگر آپ دیکھیں گے درگور کیا جاتا تھا زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جاتا تھا وہ معاشرہ جو جو ایسے فاہش چیزوں میں وہ معاشرہ جو لنگی عورت تواف کرنا کعبے کے اندر کیسے کیسے جرم کیسے کیسے گناہ ہوتے تھے وہ معاشرہ جب ان کے پاس اللہ کی تعلیم اللہ کے نبی کی تعلیمات آئے قولو لا ارہا اللہ تفلیہو کی صدا گونچی جب وہ لوگ صحابہ جو اللہ کے نبی کی تربیت آفتہ صحابہ وہ ایسے 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 تربیت آفتہ قوم ہو گئے آج تک اس کی مثال نہیں ملتی آج تک اس کی مثال نہیں ملتی مسلمان تو مسلمان غیر مسلمان اس کی شہادت دے چکے ہیں غیر مسلمان بھی یہ بات کہے چکے ہیں صحابہ کی جیسی آپ کو پوری انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملتی خود نہ تھے راہ پر خود نہ تھے مسیحہ بنا دیا وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ بنا دیا یہ دین ہمیں اپنے اندر ایک مثالی انسان مثالی شوہر مثالی باپ مثالی بیٹا اور ایک مثالی گھر بناتا ہے اگر صحابہ کی ہم تعلیمات پر عمل کریں گے اگر پتائے گئے ہوئے چند نقاط پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارا گھر مثالی بن جائے گا ہمارا گھر مثالی بن جائے گا کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے مسائل وہ حل کرنے والا بنا ہے ایک بہت بڑی یہ بھی عالمیاں ہے کہ ہم جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے ہم کتاب و سنت کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے کھٹکت آتے ہیں ہم نہ جانے پولی سٹیشن کیز کوٹ اسی لئے ہمارے گھروں میں روز ایک نیا جھگڑا روز باپ بیٹے کا جھگڑا بھائی بھائی کا جھگڑا ہر روز صبح ایک نیا جھگڑا اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دی ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دی اسی لئے آج ہم پستی میں جا رہے ہیں مگر انشاءاللہ مجھے امید ہے مجھے امید ہے جس دن ہم اس تعلیمات پر عمل کریں گے جس دن ہم اس تعلیمات پر عمل کریں گے انشاءاللہ ایک مثالی ایک مثالی انسان اور ایک مثالی لوگوں کے لئے نفع بخش نفع بخش انسان بنیں گے سبحانہ ربی کا رب العزت عمائی سفون والسلام والمرسلین والحمدللہ رب العالمین